موسیقی یہ ایسے سارے سوال ہیں جن کا جواب بھاچپا کو دینا ہوگا آج ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں بھاچپا کے نیتا اور راج کے ساماجک نیائے اور امام عدیقاریتہ منتری ارون ستدویدی ارون جی پارٹی نے آپ کو ایک ایسے منترالے کی جمعہ داری دیئے جس پہ پوری پارٹی کا فوکس ہے جس ورگ پر آخر میں ان چار سالوں میں ان ورگ کو جوڑنے کے لئے اور ان کے اتھان کے لئے کیا کر پائے آپ کا ویواغ پرتاب جی میں کہہ سکتا ہوں کہ ساماجک نیائے عدیقاریتہ ویواغ جہاں ویبن ساماجک آرثک شیکشنگ دشریتے پچھلے ساماجوں کے جہاں ان کے ساتھ نیائے ہو اور عدیقاریتہ کی باتوں کو لے کر سنکش کرتا ہے اور ان تین چار سالوں میں ہم نے پورا پریاس کیا کہ ایک تو جن ورگوں کے لئے ہمارے نیتیاں بنی ہیں ان ورگوں کو تک پورا لاپ پہنچے سمیہ پر پہنچے اور پورا پہنچے ان تین چیزیوں کو لے کر کام کیا اور میں سنتشت ہوں کہ ان تین کاموں کم پورا کر پائے اداران کے لئے پینچن کا ایک وشہ بڑا وشہ مددہ تھا جب ہم سرکار میں آئے اور سرکار آپ کے دوار کارکرم کے تحت برد پور جلے برد پور سنباگ کے دھول پور جلے میں گھوم رہے تھے تو گاہوں میں ایک بائلان ہے گھر سے نکل کر کے کہا پین میرے میں پینچن آتی ہے اور وہ بھی آدھی آتی ہے یہ ایک چنوٹی تھی آج جب میں آپ کے وردہ ستا ودوہ پینچن وکلانگ پینچن اس طرح الگ طرح کی جو پینچن ہے تو اس پینچن کو آج میں کہہ سکتا ہوں جو آپ کے سامنے بیٹھا اس بات کے سنتوش ہے کہ ہم نے پورا اس کو بہماشا کاٹ کے سوڑا سب کے بینک اکاؤنٹ کو لے آج ایک کلک کے اوپر سب کے پیسے ہم سب کے پاس پورا کا پورا بینک اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر آ رہے ہیں اور دیش کا راجستان پہلا ہے سر آج جو لگ بگ ساٹھ لاکھ لوگوں کو پینچن دے رہا ہے سب سے بڑی چنوٹی اس لیے بھی ہے کہ یہ جو ورگ ہے اس کو عام طور پر بھاچپا کا ووٹ بینک نہیں مانا جاتا بھاچپا کے خلاف آپ عام طور پر ووٹ کرتا ہے اور بڑی چنوٹی ہے کیا لگتا ہے کہ جس طرح کے سرکات نے کام کیے ہیں اس کے بعد ان کے بدلہ آیا ہے یا ابھی بھی کوئی دکت ہے مجھے لگتا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ورگ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور نہیں ہے یہ اب پرانے جمانے کی باتیں ہوں گئی آج بھارتی انتہ پارٹی کا کام سروس پر شیع ہوا ہے سماج کا کوئی ورگ ایسا نہیں ہے جہاں بھارتی انتہ پارٹی اپنے کام اور ویچار کے آدھار پر نہیں پہنچی ہو ہر ورگ نے دوہزار تیرے کے راجستان کے چنوٹی میں بھی جس کے آدھار پہ آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدہ چنوٹی مدہ بنا کر ہم واپس اتریں گے اور جو تمام جو ورگ ہیں جو اسے پروہویت ہیں یا جن کو لات ملائے وہ پارٹی کے ساتھ جڑیں گے دیکھیں کہ ایک مدہ نہیں ہے ایسا اور کوئی ایک مدہ سمپون راجستان کو پروہویت بھی نہیں کرتا میں اوورال بات کریں ہم تو دوہزار تیرے کے چنوٹی اور آپ نے اس سے پہلے کی سب دیکھے ہیں آپ لوگوں نے ان کے سب کے بارے میں پورا سربی بپنت کیا ہے سارا آپ جانتے ہیں کہ دوہزار تیرے کے چنوٹی میں جو ہم گئے تو راجستان میں بجلی کی کہہ سیتی تھی پانی کی کہہ سیتی تھی شکشہ کی کہہ سیتی تھی سواست کی کہہ سیتی ہم آج سب کو ساماج گتھان کے وشعوں کے کہہ سیتی تھی آج ایک ایک کر کے ہر چھیتر میں دیکھیں تو راجستان کی سرکار نے ان سب چھیتروں میں سکاراتمک پریاس کرتے ہوئے پرانام جنگ اپنے نکال کر کے لوگوں کو دینے کا کام سبارس میں کیا نکال کر اور اس کا سنتوش جنگ کیا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ بہت کچھ ہوا ہے لیکن کسان آندولن کر رہے ہیں لکات آریک کے بعد آندولن کر رہے ہیں اور جو آنکڑیں آ رہے ہیں جو آتمتیاں کے جو راج دی کی آنکڑیں آ رہے ہیں کیول کسانوں کے نی جو کل ملا کر آکڑیں آ رہے ہیں ہر دن لبک تین چار آتمتیاں راجستان میں ہو رہی ہیں عام لوگوں کی سیدھے سیدھے یہ آرتھیک ویوستہ سے جڑے ہوئے پرشن ہیں راجستان میں آرتھ ویوستہ اور بیروجگاری یہ ایک بڑا سوال ہے کیا لگتا ہے کہ اتنی تمام یوجنوں کے سفلتہ کے باوزود یہ استثیتیاں کیوں بن رہی ہیں مولک کچھ وشیوں کے برچنتن کرنا پڑے گا آپ نے دو وشیے کہے کسانوں کا وشیہ ہوگا بیروجگاریوں کے یواؤں کا وشیہ ہوگا کسانوں کے وشیہ میں اپنے کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی سوامین اتھان آئیوگ ایک شب دی چلا ہے ایک آئیوگ کی رپورٹ اس کے آدھار پر نہیں ملا چیزوں کو سوامین اتھان آئیوگ کی رپورٹ میں جو بولنے والے بھی اس بات کو جانتے ہوئے بھی انجانے میں ایک بار بولتے ہیں سوامین اتھان آئیوگ کا مطلب یہ کبھی نہیں رہا کہ کیول اوپج کا ڈیڑ گنا دینا چاہیے اوپج کا ڈیڑ گنا جب بات انہوں نے کہی تو اوورال جو سویدھائیں آپ دے رہے ہو انہوں سب کو ملا کر کے ڈیڑ گنے کی بات ہے اور آج ہم اس ناتے سے بات کریں تو راجستان کی سرکار اور کیندری کی سرکار دونوں نے مل کر کے لگوگ اسی پرسنٹ اس ٹارگیٹ کو پورا کیا ہے پشلی بار جب باڑا ہی راجستان میں تو اس نے کہا کہ تیتیس پرسنٹ کہا تھا اس کو بڑھا کر کے پچاس پرسنٹ کیا تیتیس پرسنٹ نہیں پچاس پرسنٹ کھرابا ہوگا تو لوگ ملے گا اس کے قرارن سے کتنے کسانوں کو لاپ پہنچا بجلی کی قیمتوں میں وردی ہوئی اور بجلی کی قیمتوں میں وردی کو ترنت راجستان سرکار نے اس کا رول بیک کر کے کسانوں کو لاپ دینے کام کیا ایسے لگاتار ہم نے چاہیے بیج کا وشہ ہوگا کھاد کا وشہ ہوگا اس کو کہیں ایم ایس پی کب کب کھری سکتے ہیں اس کو سمیں پر خریدنے کی نیتی ہوگی اس کو دشاہ میں سرکار لگاتا ہے کام کر رہی ہے ایک روجگار کا مطلب کبھی رہا کرتا تھا سرکار کی نوکر اب سرکار کی نوکریں ایتنی نہیں جن کے آدھار پر ہم اس دیش کے یوہ کو جو لگ بگ ساٹھ پرسنٹ سے ادھیک یوہ ہے اس کو کیول سرکاری نوکریں کھپا سکیں اس لئے آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہم کہیں روجگار پرک چیزوں کو لا کر کیسے وقتی اپنا خود کا روجگار کھڑا کر سکے ان چیزوں کو بڑھانے کے جو یہ بڑا سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بی جے پی سرکار نے بی جے پی نہیں گھوشنا کی تھی کہ دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے کو دھونا کر دیں گے وہ تو ڈیڑھ گناہ ہی مانگ رہا ہے اور جب ہمیں دو گناہ دو ہزار بائیس تک کرنا ہے تو آج جو کسان جو مانگ رہا ہے اس میں کیا غلط کر رہا ہے کیونکہ یہ ویشہ شروع کیا ہے وہ اب بی جے پی کی اور سے تھا کسان کی جو ڈیمانڈ اٹھی وہ بھی آج اس لئے اٹھی تمام سویدہوں کے باوضور آج کسان گھاٹے میں ہیں تو کیا اس کے لئے کچھ کرنے کا فرض ہے اس کے قارن جمعیدار کے والے تین سال کا شاسن نہیں ہے ان پچاس سارس آجادی کے بعد کے جو نیتیاں رہی ہیں انہوں نیتیوں نے سرکار کسانوں کی ایستیتی لے کے آئیے آج اگر سوائل ٹیسٹنگ کا ویشہ کو لے کر کے کہیں کیندر کی سرکار ریوجنا منا رہی ہے تو کسان کو پتا ہونا چاہی ہے میں جہاں جس چیز کو بھو رہا ہوں کیا ہماری جمین اس کے لئے لائق ہے اس کو آج سرکار نے شویدہ دی کہ تم جس چیز کو بھونا چاہتے ہو اس کے بارے پہلے جانکاری کر لو کہ اس استیتی پر کیا چیز بھوئی جا سکتی ہے آج ہمارے آپ جس بات کو جانتے ہیں کہ کئی بار کسان اس چیز کو بھوتا ہے جس کا پرنام نہیں نکلنے والا ہم کومرشل کروپ کو نہیں کرنے چاہیے کہیں اگر گیاوں کی ضرورت ہے گیاوں بھوئیں گے باجرے کی ضرورت باہجرہ ہے سویا بین کے ضرورت ہے سویا ہے کہیں اگر نکل کے آسکتے ہیں سارو جی یہ سارا کشان کو ایڈیوکیٹ سے سنبندی دے اور اس کو ایڈیوکیٹ کرنے سے سنبندی دے اور یہ آپ ہی بتا رہے ہیں کہ ستر سال کی آزادی کے بعد کانگریس کے سرکاروں نے کچھ نہیں کیا اور اس کا پرنام ہے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ تین چار سال میں کسان اتنا ایڈیوکیٹ ہو جائے اور تورنت اپنی استطیقیوں کو بدل لے اور دو ہزار بائیس کا تو جب لقش رکھ دیا ہے تو ایک اور کسان ایڈیوکیٹ نہیں ہے ان سب پرستطیقوں میں آخر میں دو ہزار بائیس کو جو کسان کے آئے کا دگنی کرنے کا لقش ہے وہ بی جی بی سرکار کا یا موڈی کا سپنا کیسے پورا ہوگا یہ بڑا سوال ہے اس پر چرچہ جاری رہیں گے ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹے ساتھ